بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلقانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ہم کلائمٹ چینج کو موسمیاتی تبدیلیوں کو بہت لائٹلی لیتے ہیں لیکن حالیہ دنوں کے اندر حالیہ عرصے کے اندر جو کلائمٹ چینج کے تباہ کن اثرات ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہ صرف ہمارے خطے کے لیے بلکہ ہمارے ملک کے لیے بھی انتہائی سنگین ہیں اب جو دبائی کے اندر بارشیں ہوئی ہیں اور جو توفان آیا ہے صرف دبائی کے اندر نہیں بلکہ عرب مالک میں یہاں تک کہ امان میں اٹھارہ افراد لقمائے اجل بھی بن گئے ہیں بارشوں کی وجہ سے اور قیامت خیز مناظر ہیں پورے کے پورے دبائی کے وہاں پر جو سچویشن اس وقت بن چکی ہے وہ بڑی علامنگ ہے سعودیہ کے اندر بھی بارشیں ہیں نظام زندگی اس وقت عرب مالک بالخصوص امان اور دبائی وہاں پر مفلوج ہو گیا ہے لوگ جو ہیں وہ محصور ہیں گاڑیاں چھوڑ کر لوگ اپنی جانے بچانے کے لیے اور گاڑیاں سڑکیں کیا بڑے بڑے شاپنگ مالز جو ہیں وہ ڈوب چکے ہیں اور کچھ ملڈنگز بھی نظر نہیں آ رہی یہ بڑی علامنگ صورتحال ہے لیکن یہ جو وجہ بتائی جا رہی ہے اس وقت وہ پاکستان کے لیے بھی ایک ویک اپ کال ہے کیونکہ ریسنٹلی وہی سب کچھ پاکستان نے بھی شروع کیا ہے اور اس سب کے اندر بہت محتاط ہو کر آگے بڑھنے کی اب ضرورت ہے کیونکہ جس دبائی کے اقدام کو ہم نے آئیڈیالائز کر کے اسے پاکستان کے اندر ریپلیکیٹ کیا اسی اقدام کی وجہ سے آج دبائی ڈوب بھی چکا ہے یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں اور اس وقت مکمل طور پر دبائی کے اندر جب سے دبائی اور یو اے ای میں ویدر کو ریکارڈ کرنے کا عمل شروع ہوا ہے یعنی بہت سے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھتر سال کا جو بارش ہے اس کا ریکارڈ ٹوٹا ہے یہ غلط ہے کیونکہ پچھتر سال پہلے بسیکلی انہوں نے بارش ریکارڈ کرنی شروع کی تھی یعنی اس سے پہلے تو ریکارڈ ہی نہیں ہو رہی تھی تو ریسنٹ ٹائمز کے اندر ریسنٹ ہسٹری کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہت محتاط اندازے سے کہ اس طرح کی بارش جو ہے اس نے متحدہ عرب امارات میں اس طرح کی تباہی اس سے پہلے کبھی نہیں پھیری اب یہ بارش جو ہے اس کا سلسلہ تو تھم چکا ہے لیکن اب ذرا چیزوں کو انیلائز کرنے کی ضرورت ہے اور جو پاکستان کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے میں اس پر بھی آتا ہوں لیکن مختلف علاقوں سے اس وقت دبائی کے اندر ان کے پاس نظام بھی ہے اور یاد رکھئے گا ہمارے پاس نظام نہیں ہے ہمارا شہر قائد جو ہے وہ ہر سال جس طرح سے ڈوب جاتا ہے ہمارے پاس تو بجلی کا نظام بھی ٹھیک نہیں ہے ہمارا تو بارش ہوتی ہے پانی بڑھتا ہے اور وہاں پر جی کرنٹ لگنے سے کتنے لوگ لکمہ یا جل بن جاتے ہیں اور پھر ظاہری بات ہے یہ کہہ کر کہ زیادہ بارش ہاتا ہے تو زیادہ پانی ہوتا ہے چیزوں کو ٹال دیا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہر سال ہوتا ہے ہمارے ہاں تو یہ ایک روٹین بن چکی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے تھوڑی سی بارشوں کے اندر ہی ڈوب جاتا ہے دبائی میں تو چلے ریکارڈ ٹوٹا نا اور ان کے پاس نظام بھی ہے وہ نقاسی آپ بھی کر رہے ہیں اب بارشوں سے دبائی شارجہ ابودابی میں ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا سلامی صورتحال پیدا ہوئی بارشی پانی بازاروں شاپنگ مالز میٹرو سٹیشنز میں جمع ہوا تفانی بارشوں کی وجہ سے مختلف سیکشن سے دبائی کی سب سے مصروف اور اہم شہرہ شیخ زید روڈ کو بھی کئی مقامات سے بند کرنا پڑ گیا ٹرافک جیم سے چند کلومیٹر کا فاصلہ کئی گھنٹوں پر محیط ہو گیا دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کے سامنے بھی پانی جمع ہو گیا دبائی ائرپورٹ کے رنوے پر بھی پانی جمع ہوا جس کی وجہ سے کئی پروازیں تاخیر کا شکار ہو گئیں پچیس منٹ تک دبائی ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بند رہا اب یہ دبائی کا ائرپورٹ کوئی چھوٹے یا ترقی پذیر ملک کا ائرپورٹ نہیں ہے دنیا پوری کو یہ کنیکٹ کرتا ہے اور ظاہری بات ہے دبائی کے اوپر دبائی ائرپورٹ سے جتنے کنیکشنز ہوتے ہیں ساری دنیا کا سب سے بڑے ائرپورٹ میں شمار ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے دبائی اور شارجہ سے بسیکلی ان رینز کی وجہ سے صرف اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے لیے چھالیس پروازیں منسوک کی گئیں اچھا اس کے ساتھ ہی ساتھ دبائی اور عبودابی کے درمیان جو بس سروس ہے وہ بھی ایک دن کے لیے موطل کر دی گئی غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق حکومت نے شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے نکلنے کی تنبیہ کی کہ نہ نکلا جائے دبائی کی سڑکوں پر سمناٹا رہا دبائی جو ہے وہ ایک طرح سے جس کی رونقیں کبھی بھی ماند نہیں پڑتی تھی جو کسی بھی بک دبائی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نہیں سوتا اور دبائی کے اندر کچھ بھی نہیں رکتا وہ دبائی ایک طرح سے مکمل طور پر ایک ہالٹ پر آ گیا سٹینڈ سٹل ہو گیا اور حکومت کے عدائت پر سکولوں میں ریموٹ لرننگ کو سٹارٹ کر دیا گیا جو دفاتر کے اندر ملازمین ہیں انہیں ورک فرم ہوم کا کہہ دیا گیا سڑکوں پر نکاس آب کے لیے عملہ مصروف ہے جبکہ ہلکی بارش کا سلسلہ تو وقوے وقوے سے جاری ہے اور بارشوں کی مزید پیشگوئی جو ہے وہ بھی وہاں پر کی گئی ہے ایون جو دبائی کے اندر ویسے پاکستانی موجود ہیں ان کے لیے یہ اطلاع ہے کہ وہاں پر پاکستانی کانسلیٹ بھی دیگر دفاتر کی طرح آج بند ہے اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شاپنگ مالز اور گھروں کے اندر جس طرح سے پانی داخل ہوا ہے اور جو ویجولز ہیں اور دبائی کے مقامات پر بیسیکلی کلاود برسٹ ہوئے ہیں بادل پھٹ پڑے اور سولہ گھنٹے یہ توفانی بارشیں جو ہیں یہ جاری رہیں اور شدید بارشوں کے باعث متحدہ عرب مارات کی کئی ریاستوں اور شہروں میں سڑکیں جو ہیں وہ مکمل طور پر تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں جبکہ رہائشی علاقوں میں سیلابی صورتحال بن گئی اور بارش کا پانی گھروں میٹرو سٹیشنز پر تو اس نے جو تبائیاں پھیری ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ ایک دریا کا منظر پیش کرنے لگا اور بین الاقوامی ہوائی اڈا جو ہے وہ بند رہا اس کی وجہ سے جو صورتحال بنی وہ بھی سب کے سامنے ہے اور اس وقت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر بارش کی ہم صرف بات کریں تو دو سال کی بارش یعنی کہ دو سال کے اندر جو بارش ہونی تھی دبائی کے اندر وہ چند گھنٹوں میں برسی ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں پر نہ تو دبائی ریڈی تھا دنیا کا کوئی بھی ملک اتنی بارش کے لیے کبھی تیار نہیں ہوا اور امارتیں دکھائی دینا جس طرح سے بند ہوئی ہے اچھا وہیں دوسری جانب معفوق الفطرت واقعہ الاریبیا جو کہ عرب میڈیا آٹلٹ ہے وہ اسے ایک معفوق الفطرت واقعہ قرار دے رہا ہے امارات کے آسمان پر سبز بادل جو ہیں وہ جس طرح سے نمودار ہوئے اور اس وقت عجیب سی صورتحال ہے اور متحدہ عرب امارات پر یہ بسیکلی کہہ رہے ہیں کہ فضائی افسردگی اس طرح کا ایک ڈپریشن سا انہوں نے اسے کہہ دی ہے کہ جو وہاں کے بادل جو وہاں پر دکھا رہے ہیں اور تیز بارشوں کی وجہ سے پیدا ہونے والا ایک مذر ہوتا ہے اس کے بعد جو سبز رنگ کا آسمان ہے وہ ایک عجیب سی ڈپریسنگ انوائنمنٹ کریٹ کرتا ہے آفٹر فلڈ تو وہ اس وقت صورتحال وہاں پر مکمل طور پر بن چکی ہے اور دبائی شہر کے آسمان پر جبل علی کے علاقے میں سبز بادل نمودار ہوئے گرج چمک کے ساتھ مختلف جگہوں پر بارشیں اور دیگر چیزیں تو ہم نے رپورٹ آپ کے سامنے کر دی اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اوورال جو صورتحال ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ دبائی نے جو آرٹیفیشل رین کریئٹ کی تھی اور دبائی کے اندر کلاوڈ سیڈنگ کی جاتی تھی جس کی وجہ سے وہاں پر بارش کی جاتی تھی اور اس کی وجہ سے بیسیکلی وہ تاری بات ہے آرٹیفیشل ہے نا مین میڈ رین ہے گارڈ میڈ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطرت کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے وہ نیچرل ہوتا ہے لیکن جب انسان خود چیزیں کرتا ہے تو اس کے فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں کیونکہ وہ نیچر کا حصہ نہیں ہے اب بلومبگ کی رپورٹ اس کے اندر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہیوی رینز ہیں اور جو سبسیکوینٹ ان رینز کی وجہ سے فلڈنگ ہوئی سیلاب آیا دبائی میں اور یوے ای کے اندر مختلف جگہوں پر ہوا یہ ایکٹیف کلاوڈ سیڈنگ آپریشنز کی وجہ سے ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کے جو نیچرل سینٹر آف میٹرالوجی ہے اس نے یوے ای میں کنفرم کیا کہ سیڈنگ پلینز جو ہے وہ سات مختلف مشنز پر پچھلے دو دن میں مہوے پرواز رہے اور انہوں نے اپنا رین فال جو ہے یعنی کہ بارش کو میکسیمائز کرنے کے لیے سوٹیبل کلاوڈز جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی اور یوے ای نے بسیکلی کلاوڈ سیڈنگ جو ہے وہ دو ازار دو میں شروع کی تھی اور اس میں یہ کلاوڈ فارمیشنز جو کی جاتی ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر بھی میں اس لیے اس مددے پر آتا ہوں اور یہ جو انٹینس ایکٹیو انہوں نے کلاوڈ سیڈنگ کی ہے اس کی وجہ سے بیسیکلی جو یہ بارش ہے وہ بہت تیز ہو گئی اب اس سب کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گزشتہ جو نگران حکومت کا دور تھا یہ اچھی چیز ہے اسے طریقے سے بس یوز کرنا ضروری ہے تو نگران حکومت جو تھی پنجاب کی اسی آپریشن کے پید جو دو ازار دو سے یو اے ای کر رہا ہے پاکستان نے بھی اس کا آغاز کیا ہوا ہے یہ نکتہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان کے پاس تو اس طرح کے وسائل ہی نہیں ہیں ہمارے پاس تو ایسے معاملات سے نمٹنے کے لیے یہ تو جتنی بارش ہوئی ہے نا یہ دبائی کا ہی جگرہ ہے کہ وہ اسے سما جائے اور اس کے اندر ابھی بھی وہ نکاسی آپ کے آپریشنز کر رہے ہیں ہماری تو تھوڑی سی بارش کراچی کے اندر ہوتی ہے فوج بلانی پڑ جاتی ہے ہم ریڈی نہیں ہیں ہمارے سینٹرز ہمارے مختلف ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اتنا تو ہمیں اس کے اندر بھی محتاط رہنا ہوتا ہے اچھا بھئی دوسری جانب امان کے لوگوں کے ساتھ پاکستانیوں کے دل اس وقت بہت رنجیدہ ہے پوری دنیا کے اندر کیونکہ ہیوی رینز جو ہیں انہوں نے اٹھارہ لوگ جو ہیں انہیں لقمہ اجل بنا دیا ہے امان کے اندر اور امان کے اندر جو یہ واقعہ ہوا ہے بارشوں کا یہ بہت سنگین ہے اور یہ بہت زیادہ علامنگ بھی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ لوگ اس وقت وہاں پر لقمہ اجل بنے ہیں اور آپ اندازہ کر لیں کہ سعودیہ کے اندر جو بارشیں ہیں انہوں نے بھی صورتحال اچھی خاصی خراب کر دی ہے امان کے اندر بھی اور پاکستان کے لیے بھی یہ ایک قسم کی آپ اسے ویک اپ کال کہہ لیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا بیکاوز ریسنٹلی ہم نے آرٹیفیشل رینج جو ہے اسی طرز پر اور آئیڈیالائز کر کے یو اے ای کو سٹارٹ کی ہے یعنی انہیں ایک اپنے سامنے آئیڈیال رکھ کے کہ ہم نے بھی اسی طرز پر کرنا ہے تو اس میں ہمیں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کو بھی اب اس ایکویشن میں ڈالنا ہوگا کیونکہ دبائی کے اندر تو ایسے تو جو ویوالز ہیں وہ بڑے تباہکن ہیں اور وہ دیکھ کے ایک تفاہ دل لرز اٹھتا ہے لوگ جس طرح سے اپنی گاڑیاں چھوڑ کے اور سیلاب ہے مکمل طور پر بارشوں کی وجہ سے ایسے ہے جیسے کوئی سنامی کا منظر ہوتا ہے نا سنامی آ جاتا ہے سنامی والے مناظر جو ہیں وہ پیش کر رہے تھے دبائی کی سڑکے اور اب امان کے اندر بھی فلیش فلڈ اور جو کچھ ہوا ہے اور کلاود برسٹ ہوئے ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں تو this is something very alarming for all the countries in the world specifically پاکستان کے کانٹیکسٹ میں میری عرباب اختیار سے یہ درخواست ہوگی کہ اس معاملے کو بہت دیکھ بھال کے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا اور جو اس کے پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے دبائی کے اندر بھی یہ ہو گیا تو ہمیں بھی ان چیزوں کو آئندہ خاطر میں لانا ہوگا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگوان پاکستان زندہ